بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے انڈیریکٹ طور پل یعنی وکیل یا ٹادمی جنرل کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور ذریعے سے یہ ایک میسیج دے دیا گیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرنے والے ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ایسا برہان ہوگا جس میں نہ عدالت کا کچھ بچے گا اور نہ نظام کا ایک تو یہ ڈیویلیمنٹ ہوئی دوسری پھر یہ ہے کہ سپریم کورڈ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ چیزوں کو نوٹس لیا کہ بینچ کیسے بنتے ہیں اور ایک بینچ کی سربراہی قاضی صاحب کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ایک بینچ ہی بدل دیا گیا تو ان چیزوں کو نوٹس لیا اور ریجسٹرار کو بلایا جس نے بتایا کہ مجھے تو اوپر سے کسی افسر کا حکم آتا ہے اوپر سے افسر سے مراج یہ تھا کہ ایچیف جسٹس کے سٹاف کا کوئی افسر یعنی کہ ایک غیر قانونی طور پر ایک سٹیٹ بن گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر صرف ایک چیف صاحب کی ثواب دیت پر سارے فیصلیں ہو رہے تھے جو کہ سپریم کورٹ کے ثوابت کے بھی خلاف ہے تو ان کی بغاوت اور جو کل جو ہوا جس طرح بینچ ٹوٹے تو اس کے بعد ہاتھ پاؤں تو ان کے پھول نہیں تھے وہ ہاتھ پاؤں پھولے اور پھر کچھ اور چیزوں کا بھی یہ ذکر اذکار ہوتا رہتا ہے مختلف چینلز پر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ دکھایا جا رہا ہے کچھ دکھایا دانی کی دھمکی دی جاری ہے یہ ساری چیزیں مل جل کر اس ریک پر آگئی کہ پھر ایک بیک ڈور رابطہ ہوا ہے اب جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور حکومت پابند کی جائیں گی کہ وہ الیکشن ایک متین عرصے میں کرائیں اور اس کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا لیکن اس میں پھر ایک رستہ رکھا جائے گا اور جی رستہ آئین کے اندر موجود ہے رستہ یہ رکھا جائے گا کہ پھر کوئی فریق کوئی پارٹی عدالت سے رجوع کرے گی کہ چونکہ فلان فلان رکافٹے ہیں الیکشن اس تاریخ تک نہیں ہو سکتے اس طرح یہ مسئلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اس کی مزید تفصیلات میں جانا ٹھیک نہیں ہے لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کے پاس ایک کلیر کٹ وننگ پوزیشن آگئی تھی تو اس نے یہ درمیانی رستہ کیوں اختیار کیا کیا اس پر کہیں اور سے صلاح مشوری کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ بہران سے بچایا جائے بہرحال یہ ہے کہ جو چیز پی ٹی آئی سوچ رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی اور یہ کل سپریم کورٹ میں تین رکنی حضرات کو جسے شکست اور خیفت کا سامنا کرنا پڑا یہ اسی کا فالو اپ ہے اور یہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلحال فریق جو ہے ایک فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجور ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ آج نہیں دے سکا اب کل کے فیصلے میں کیا آتا ہے کیونکہ حکومت سے کچھ یقین دہانیاں حکومت میں کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ان یقین دہانیوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ فیصلہ آناؤنس ہو کر تب پتہ چل جائے گا لیکن معاملات جو ہیں وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے تھے جہاں عدالت کے پاس بھی یہ نظر آرہ تھا کہ آپشن ختم ہو گئے ہیں اور وہ اس کا رستہ مسدود ہو گیا کیونکہ اگر عدالت یہ فیصلہ آج صلاح دیتی جس طرح کہ عمران خان کا مطالبہ تھا یا جو اریجنل پلان تھا کہ حکومت ہر حال میں فلان تاریخ تک کلیکشن کرائے وہ جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا تھا آپ دیکھئے آپ نے کہ صدر کے ترجمان کو وقیل کو عدالت میں یہ اطراف کرنا پڑا کہ صدر نے کم سے کم کے پی کی حد تک انتخابات کی تاریخ دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اس کے بعد پھر صدر نے وہ اپنا وہ اعلان واپس لے لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر نے اختیارات سے تجاوز کیا تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی ظاہر ہے کہ کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ عدلیہ اگرچہ اس وقت تو خود کو عدلیہ سے ملازع ہے کہ تین رکنی بینچر کم سکم سپریم کورٹ میں جو ہے وہ خود کو ایک دباؤ میں اور ایک گھیرے میں محسوس کر رہا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ امران خان پر گزند نہیں آنے دیں گے اور نہیں صدر کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے دیں گے یہ چیزیں ہمیں نظر آگئی کل کا جو سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ ایک قسم کی جھلک تھی کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک حیط قلبی کا جو عمل ہے یہ جو شروع ہو گیا ہے یہ شاید آگے بڑھے گا اور اس کے لئے دیجئے میں سپریم کورٹ کے اندر کچھ چہروں کی تبدیلی بھی متوقع ہے ناظرین آج کا دن امران خان کی گنڈا گردی کے عروض کا دن تھا امران خان نے وہی گنڈا گردی دھورائی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد کی دوسری عدالتوں میں جو اس نے کچھ دن پہلے لاہور میں دھورائی تھی اور لاہور میں بھی حکومت نے امران خان کو فری ہینٹ دیا اور اسلامباد میں تو اس سے بڑھ کر فری ہینٹ دیا تین عدالتوں میں امران خان نے ہنڈا گردی کی کتنے لوگ تھے لاہور میں ڈھائی زار لوگ تھے لیکن اسلامباد میں ڈھائی زار بھی نہیں تھے ایک سے ڈیر ہزار تک کا ایک جتھا تھا کافی بڑا جتھا ہوتا ہے عدالت کے لئے اور اس حکومت کی نالائکی دیکھئے رانا صلی اللہ علیہ کے علم میں تھی یہ بات یا مجھے تو لگتا ہے کہ لانا صلی اللہ علیہ صاحب کو وفاقی حکومت نے بے اختیار کر دیا تھا کہ اسلامباد میں ڈیر ہزار کا حجوم بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے تین عدالتوں پر قبضہ کیا جیوڈیشن کمپلیکس پر حملہ کیا اس کے دروازے توڑے اس کے کیمرے توڑے اس کی لائٹی توڑی اور اسلامباد پولیس نے اسلامباد پولیس کو کسی نے حکم دیا یہ وزیر داخلہ نہیں ہو سکتا ہے کسی اور کو حکم تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ وہ ڈیر ہزار کے جتھے کے سامنے پولیس پیچھے ہٹ گئی اور اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ حجوم کہیں ججوں کو ہی قتل نکر ڈالے اس طرح کی صورتحار پیدا ہوئی تھی ظاہر ہے ججوں کی حفاظت سے پولیس اٹھا لی گئی یہ ایک بڑا سنگین جرم کیا گیا یہ کس کے کہنے پر ہوا اسلامباد کے پولیس افسر کے کہنے پر ہوا جو سی سی پی ہوتا ہے یا اس کو کہیں اور سے انڈر تھا یہ ایک ابھی میسٹری ہے لیکن انہوں نے پھر جو انڈا گردی کی ڈیر ہزار کے جتھے سنیمیٹر نہ کچھ مشکل کام نہیں تھا اور رستے بند کیے جا سکتے تھے دو تین دن پہلے سے یہ خبر آ چکی تھی اٹھائیس کو ملان خان کی پیشی ہونی ہے پھر بھی حکومت نے وہ رستے بند نہیں کیے اور اس حجوم کو جو راورٹ پلیلیو کی ٹول پلازے پر پانچ شے سو تھا اور اسلام آباد میں جب وہ عدالت کی طرف بڑا جولیشٹ کمپلسٹ کی طرف بڑا تو اس کی گنتی ایک ہزار سے ڈیر ہزار تک کے درمیان پہنچ گئی تھی ان لوگوں نے پھر جس طرح وہاں گنڈا گردی کی جس طرح نعرے لگائے جس طرح گاڑیوں کو توڑ فول کا نشانہ بنایا کیمرے توڑے فریچر توڑا یہ ساری گنڈا گردی اپنی ایک تاریخ بنا گئی ہے اور اب یہ گویا کہ ایک قسم کا اصول طے کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو جب ملزم کو عدالت سے زمانت حاصل کرنی ہو تو وہ پانچ سو کا جتھا لے کر آئے پانچ سو کا جتھا لے کر آنا کوئی مشکل کام نہیں کوئی بھی بڑا ملزم بااثر ملزم پیسے والا ملزم یہ جتھا لے کر آ سکتا ہے اور اپنی مرضی کی زمانت منظور کروا سکتا ہے نہ صرف یہ کہ تین درخواستیں منظور ہوئی بلکہ ہائی کورڈ میں جو ہوا وہ تو اس کا تو قانون سمجھ بھی نہیں آیا اس نے دو ادارتوں میں حاضری دی لیکن توشہ خانہ کیس میں یہاں اس پر فرد جرم آئد ہونی تھی اور جس فرد جرم کو ٹالنے کے لیے عمران خان نے یہ ساری گنڈا گردی کا پلان تیار کیا وہ وہاں یہ حاضر نہیں ہوا چنانچہ اس عدالت نے اس کے ناقابل زمانت ورانٹ گرفتاری جاری کر دیئے اور عمران خان کو پتا تھا ہائی کورڈ کے ساتھ معاملات سیٹ ہیں اس نے ہائی کورڈ میں درخواست زمانت کی یہ چار بجنے میں چند منٹ پہلے درخواست زمانت داخل ہوئی اور میرے خیال میں بیس جب پتیس منٹ کے اندر اندر اس کو زمانت مل گئی کوئی بحث بھی نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمانتوں کی منظوری کے کاغذات ایک دن پہلے ہی تیار کر لی جاتے ہیں کہ جہاں پناہ تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں وہ تھما دیے جائیں گے کہ یہ لیجی حضورہ آپ کے کاغذات ایک آدمی فرد جرم سے بھاگتا ہے اور اس سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ تم فرد جرم کے موقع پر حاضر کیوں نہیں ہوئے یہاں تم آگئے ہو وہاں تم کیوں نہیں گئے یعنی اگر تو یہ ہے نا کہ یہ گھر سے نگلتا ہی نہیں تو پھر بھی عدالت کے پاس ایکسکیوز ہوتا کہ چونکہ وہ حاضری سے مذہور ہے اس لیے فرد جرم والی کاربائی میں بھی شریک نہیں ہوا لیکن وہ باقی دو زمانتوں میں داخل ہوتا ہے کرسی پر بیٹھتا ہے جج حضرات اس کے سامنے مدب ہوگر بیٹھتے ہیں اسے زمانتیں دیتے ہیں مدب کیوں نہ ہوں جب بحال یارہ بارہ سو گھنٹوں کا ایک جتھا جن کے پاس لٹھی ہے ڈنڈے ہیں اور دوسرے ہتھیار بھی ہیں جو ظاہر جن کی نمائش وہ نہیں کر سکتے تھے جب تک اس کی ضرورت نہ پڑتی ہے لیکن ڈنڈوں لاتھیوں اور اس طرح کی دوسری راد وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سب کی نمائش آزادہ نے کی گئی گاڑیوں پر برسائے گئے ڈنڈے سب کچھ کیا گیا تو پھر ججوں نے تو زمانت دینی تھی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہاں یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ تم فرد جرم کی تاریخ پر کیوں نہیں گئے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فرد جرم کبھی لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ جب بھی فرد جرم لگانے کے لیے اس کو بلائے جائے گا یہ جتھا لے کر جائے گا اور زمانت لے کر آ جائے گا کسی دوسری عدالت سے اور جس عدالت نے فرد جرم لگانی ہے وہ مو دیکھتی رہ جائے گی اس سے پہلے لاہور میں بھی گنٹا کر دی ہوئی لیکن اس میں کوئی زیادہ نقصان جی لوگ نہیں کر سکے وہ زمان پارک کا جو انہوں نے ایک قبضہ ہیا ہوا تھا پولیس سرکوں پر وہ عمران خان جب اسلام بات دفع ہوا تو پھر لاہور کی انتظامیہ نے وہاں سے ٹینٹ وغیرہ اکھال لیے جنہوں نے سرکوں کو گھیل رکھا تھا کرسی اٹھا لی اور یہ چیزیں اٹھا کر بینر بینر اٹھا کر لے گئے تو جب وہ لے جا رہے تھے تو پی ٹی آئے کے دس پندرہ چھٹے ہوئے بدماش ڈنڈے لے کر ان پر پھر پڑے لاتشیں برسائیں شیشیں توڑے لیکن وہ کچھ زیادہ بڑی کاروائی نہ کر سکے کیونکہ پولیس کے گاڑیاں تب تک چلی گئی تھی لیکن اس کے باوجود یہ تو چیز سامنے ہو گئی پولیس پر حملہ کیا گیا پولیس کے گاڑیوں پر حملہ کیا گیا مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی اور تحریک لبیک ان دو جماعتوں کو چھوڑ کر کوئی بھی جماعت اگر پولیس کے گاڑیوں پر حملہ کرتی ہے تو کیا اسے ماف کیا جاتا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا سنگین مقدمات بنتے ہیں اور باقی لوگوں اس طرح کے لوگوں کی زندگیاں پھر زمانتوں میں ہی گزر جاتی ہیں زمانتوں اور پیشیوں پر ہی گزر جاتی ہیں یہاں کوئی پوش گش نہیں ہوئی لاہور میں بھی جب یہ زمانت کا معاملہ چر رہا تھا تو انہوں نے پولیس کی گاڑی توڑی اس کی شیشے توڑے کچھ نہیں ہوا کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ اس سستی اور غفلت کا ذمہ دار کون ہے شہباز حکومت کی انمیسٹیشن جو ہے اس پر سنجیدہ نویت کے سوال پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ اسلامباد میں بھی حالات کنٹرول نہیں کر سکے لاہور میں تو چلی ایک نگران حکومت تھی اگرچہ وفاقی وزیر داخل اک عمل دخل وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن اسلامباد تو خالصتاً وفاقی حکومت کے ڈومین میں آرتا ہے تو وہاں یہ امن و مان کی صورتحال کیلئے جو نے کچھ بھی کیوں نہیں کیا اور جس سوال کا جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کیا اثرار تھا عدالتوں کے باہر متعیل پولیس کو وہاں سے نکال لی گیا اور جلوس کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جو چاہے کرو یہ حجوم اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا کسی کو قتل بھی کر سکتا تھا کسی کو کر سکتا تھا کیونکہ وہاں پولیس موجود ہی نہیں تھی یہ ایک بہت بڑا ایک سانیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف کی جو پالیسی ہے وہ ہے مسالیت کی ٹھیک ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حکومت کی طرف سے جو جوابات گئے بلواستہ ان کا اثر ہوا اور یہ تین رکری بینچ جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیکن اب عدلی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ بڑے سنگیل ہیں کیونکہ عملان یہ جو پاس رکری بینچ ہے یہ عملان تین رکری بینچ ہے یعنی سپریم کورٹ اب تین ججوں پر مشتمل ہو گئی ہے سپریم کورٹ اب پدرہ ججوں کی عدالت نہیں رہی یہ تین ججوں کی عدالت ہے وہ تین جج جو فیصلہ کریں گے وہ وہی عدالت ہے اور یہاں تو کئی اور معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں مثلا ایک جسٹس صاحب نے یہ نوٹ لکھا کہ جسٹس نے جو کچھ عدالت میں ارشاد فرمایا تھا وہ ان کے تحریری جو حکم نام آئے اس میں وہ چیزیں درج نہیں تھی یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر کا الیکشن ہوا اور نئی انتظامی آگئی انہوں نے وہ عبد زبیری صاحب کی نمہندگی ختم کر دی اور اپنی نمہندگی اپنا نمہندہ نیا نامزد کیا لیکن سپریم کورٹ نے عبد زبیری ہی کو سنا اور اٹارنی جنرل کے توجہ دلانے کے بابجو سنا اٹارنی جنرل کا قصہ یہ ہے ریلیف دینے کی جو پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت چیف جچہ صاحب کو ان کی مرضی کے ججب بھی مہیا کیے گئے اسی پالیسی کے تحت انہوں نے عرفان قابر کو جو قانوندان ہے اور جو آئین پسند ہے اٹارنی جنرل لگانے کے بجائے ایک ایسے آدمی کو اٹارنی جنرل لگایا جو کہ عمران خان کا قرب کا آدمی ہے تو اس نے حکومت کی وہانمہندگی وہی کرنی تھی جو عمران خان کو سوٹ کرتی ہو بہت فسپسی واحیات بہودہ قسم کی اس نے پیروی کی اور عمران خان کو فائدہ پوچانے کی کوشش کی تو اس کا سہرہ ہم کسی اور کے سر نہیں بان سکتے اس کے لیے موضون ترین سر جو ہے وہ جناب شہباز شریف صاحبی کا ہے تو لاللین اب اس صبح دیکھئے اس صبح سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے اس میں کیا سنایا جاتا ہے بیک ڈور لابتوں کے نتیجے میں کوئی درمیانی رستہ نکلنے کی امید ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بات تو کلیر ہے کہ کوئی بھی آڈر آ جائے حکومت کے پاس فوری طور پر انتخابات کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں دریل یہ بھی دی جاری ہے کہ جناب چین سے ستر کلول ڈالر آ گیا ہے تو وہ ستر کلول ڈالر اس سے الیکشن کرا دی جائیں تو یہ کتنی ہے کہ جن صاحب نے بھی یہ دریل دی ہے کمال کیا ہے بہرحال پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے اور انتخابات نہ کرانے کی پیچھے اور کوئی وجہ نہیں یہی بڑی وجہ ہے دوسری وجہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے جو چل رہی ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے پچھلے چار سال میں پاکستان کی معیشت کو ختم کیا ایٹمی ہتھیار دوسروں کے حوالے کرنے کی سادش کی اور پاکستان کی سیگورٹی کو کمپرومائز کیا ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ ٹی ایل ہو اور ٹی ایل کی گھنٹا گردی آپ نے کر دیکھ لی یہ جنرل فیس کا ٹولہ ہے جو اس نے اس ملک پر چھوڑا تھا لیکن یہ کل کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی شہر میں ہرتال کی کال کامیاب کرانے میں کردار ادار نہیں کر سکا جہاں جہاں بھی جن جن مارکٹوں بھی بھی ہرتال ہوئی وہ صرف اسی صورت میں ہوئی جب ان کے دس پندرہ جلٹ بردالوں کا جتھا وہاں پہنچتا تھا اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتا تھا تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے جب یہ جتھا آگے نکل جاتا تھا دکانیں دوبارہ کل جاتی تھی کراچی کے ایک ہلکے کے علاوہ پورے پاکستان میں ان کی کال سو فیصد ناکام رہی ہے تو جنرل فیض بہرحال بات تو نہیں آئے گا جنرل فیض کی باقیات جو ہیں کئی اور جگہ پر بھی بیٹھی ہیں جو اوپر سے آنے والے احکامات کو ناکام موسیقی